اگر آپ بھی فائیور کے اوپر اپنی گیک کو رینگ کرنا چاہتے ہیں فائیور سے اچھی خاصی ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی جن میری ان ساٹھ ٹپس کو ضرور نوڈ کر لیجئے گا آئیے سیکھتے ہیں اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ فائیور سے لیٹر ٹپس بتاؤں گا اگر آپ لوگ اپنی فائیور کے گیک کو رینگ کرنا چاہتے ہیں فائیور سے واقعے میں پیسے کمانا چاہتے ہیں لانگ ٹرم کام کرنا چاہتے ہیں تو ان ساٹھ ٹپس کا ضرور خیال کیجئے گا اور آج سے ہی اپلائے کیجئے گا نمبر ون پروفائل اپٹمائزیشن فائیور کے اپن لانگ ٹرم کام کرنا تو بھائی جان آپ کی پروفائل ہی آپ کی سی وی ہے آپ کی پروفائل ہی آپ کا مین پورٹ فالیو ہے وہ ہی بتاتی ہے بھائی اور کو کہ بھائی وہ آپ کو کیوں ہائر کرے اپنی ایمیج اچھی لگائیں پروفیشنل ایمیج لگائیں اپنی شورٹ اور لانگ ڈسکرپشن کو اچھے سے یوٹلائز کریں اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں بتائیں کوئی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہیں ایک ایک چیز جو آپ وہاں پر اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں وہاں پر ضرور بتائیں اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو لنک کریں اور اپنی پروفائل کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپٹمائز کریں نمبر ٹو یوز یونیک فائیور گیگ ایمیج لوگ یہاں پر نیو بیز غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جن گیگز کے اوپر اچھے اوڈرز آ رہے ہیں وہ انہی کی ایمیج کو ڈاؤلوڈ کر لیتے ہیں یا تھوڑا وہ چینج کر کے اسی کو یوٹلائز کر لیتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا فوٹو شوپ آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں کینما پر جاؤں وہاں پر ریڈی تو یوز ٹیمپلیٹس مل جاتی ہیں وہاں پر اپنی ایمیج چاہو اپلوڈ کرو اپنے ٹیکس ڈالو وہاں پر لیکن اپنے خود کی ایک یونیک ایمیج وہاں پر اپلوڈ کرو بھائی جان فائیور کا اے آئی بہت تکڑا ہے بہت سرونگ ہے اب تو وہ ایڈنٹیفائی کرنا سٹارٹ کر چکا ہے کہ ایمیجز جو ہیں وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں چھے پی جا رہی ہیں تو وہاں پر بھی کوپریٹس سسٹم کافی تکڑا ہوتا جا رہا ہے تو پلیز آپ اس طرح کے حرکتیں نہ کریں لونگ ٹنگ کام کرنا ہے اپنی خود کی ایمیج ڈیزائن کریں آئیڈیاز ضرور لیں کہ کیا اچھا چل رہا ہے اور فائیور گگ کی ایمیج کے اوپر میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں بائی دوئے کمپلیٹ فائیور کورس آویلیبل ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر فولو کر سکتے ہیں فری کورس ہے اور بہت سا لوگ اگر آپ لوگ فائیور کے اوپر کی ویڈیسرچ نہیں کرتے ہیں تو بھائی جان آپ رہ گئے میں آپ لوگوں کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں اگر آپ گوگل پر جا کر کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو کتنی ہی بار آپ سیکنڈ پیج پر جاتے ہیں آپ دوبارہ سیکنڈ پیج کے اوپر نہیں جاتے ہیں پہلے ہی پیج پر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ریزلٹس مل جائیں سیم اسی طرح اگر آپ فائیور کے اوپر کام کر رہے ہیں بائیر بھی وہاں پر جا کر کوئی کی ویڈ سرچ کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فرس پیج سے ہی اسے اس کی جو ریکوائیڈ سرویس ہے وہ بندہ وہ سرویس اس کو مل جائے تو وہ سیکنڈ پیج یا تھرڈ پیج کے اوپر بہت مشکل سے جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے گیک کو فرس پیج پر رینگ کروانا اور اس کو رینگ کروانے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کی ویڈ ریسرچ اچھی کریں ایسے کی ویڈ فائنڈ کریں جہاں پر آپ ایسا نیو بھی ایسا نیو گیک وہاں پر رینگ کر سکتے ہیں کی ویڈ ریسرچ کے اوپر ان ڈیٹیل ویڈیو میں نے فائی ویڈ کورس کے اندر اپلوڈ کر دیا ہے آپ وہاں پر سجا کر اسے ضرور سیکھیں نمبر فور آپ لوگ اپنے ٹائٹل کو جتنا زیادہ اچھے سے ہو سکتا اپٹمائز کریں جو بھی آپ نے کی ویڈ اس حچ کے بعد کی ویڈ فائنڈ کیا ہے آپ اس کی ویڈ کو اپنے ٹائٹل اٹھاکس کے اندر اچھے سے یوٹلائز کریں کیونکہ اگر آپ پر ٹائٹل کیچی نہیں ہے آپ کے ٹائٹل کے اندر آپ پر ٹرگٹڈ کی ویڈ نہیں ہے آپ پر ٹائٹل کی جتنا زیادہ آپ پر ٹرگٹڈ کی ویڈ نہیں ہے تو آپ کے رینکنگ کے چنسز بہت زیادہ لوگ ہوجاتے کیونکہ ٹائٹل بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے آپ کو اس پرٹیکولر کی ورڈ کے اوپر رینگ کروانے کے لیے so title and tag section کے اندر اپنے کی ورڈ کو اچھے سے use کریں اور اچھا ایک لیندھی آپ title بھی use کر سکتے ہیں فائیور کے اوپر منٹیپل کی ورڈ آپ ایک سنگل title کے اندر بھی target کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں فائیور کورس کے اندر بتا چکے ہوں بار 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 بول رہوں so آپ ایک بار پلیز اسے فولو ضرور کر لیجئے نمبر 5 is description فائیور کے اوپر آپ کی description بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے آپ نے سمپلی جانا ہے کوئی بھی اچھی گگ دیکھ لینی ہے اور اس کی description کو آپ نے copy paste کر لینا ہے اتنا سمپل سا کام ہوتا ہے آپ کی description ریڈی ہو جاتی ہے ایسا نہیں کرنا بھائی ایسی حرکتیں نہیں کرنی یہی حرکتیں ہیں جو اس کی وجہ سے آپ کی گگ رینگ نہیں کرتی آپ نے description لوگوں کی پڑھو وہاں سے idea ضرور لہو لیکن بھائی جان خود کی لکھ لو چھوٹی لکھ لو چار لانے لکھ لو پانچے لکھ لو لیکن پھائینا اپنی لکھ لو سمجھ رہیو نا میرا دل پڑھتا ہے جب میں ایسی حرکتیں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں آپ ان کے description اٹھائیں اور جا کے آپ چیک کر لیجئے کہ کئی نہ کئی سے چیپی ضرور ہوگی تو آپ نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی description کی پہلی تین سے چار لائنس کے اندر کوشش کریں کہ آپ کا جو main targeted keyword ہے کوشش نہیں کرنی بلکہ کرنا ہے آپ کا main targeted keyword اس کے اندر ضرور اچھے سے utilize ہونا چاہیے اور باقی آپ نے description کے اندر in detail بتانا ہے اپنے بارے میں اپنی skills کے بارے میں اپنی services کے بارے میں bullet points use کریں call to action دے اپنی description کے اندر بایدہ بھائی یہ سبھی چیزوں کے پر ویڈیوز already میرے چینل کے پر available ہیں آپ Fiverr course کو follow کر سکتے ہیں number five is quick your response time اگر وائر نے آپ کو message کر دی ہیں تو بھائی یہ مت کریں ابھی تو میں سو رہا ہوں یار صبح اٹھ کے اس کو جواب دوں گا یہ تو will ہے میں تھوڑی will ہوں مجھے تو بھائی نیند پوری کرنی ایسے ارکتے نہیں کرنی Fiverr کی app download کر کے رکھیں internet connection on رکھیں notification on رکھیں جیسے ہی Fiverr کا client آپ کو message کرتا ہے تو بھائی جان اسے response فوراں کریں اگر آپ کا response time اچھا ہوگا quick ہوگا تو یہ ranking signal جاتا ہے Fiverr کو کہ بندہ serious ہے یہ اپنے clients کیسا serious ہے اور یہ انہیں اچھے سے time پر response کر رہا ہے client کی value کر رہا ہے تو Fiverr آپ کی value کرے گا and last but not the least order cancellation اپنے order cancellation کے اوپر control رکھیں کوشش کریں کہ کم سے کم order cancel اب یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ client سے اچھے سے communicate کریں اس کی requirements کو اچھے سے سمجھے اور اس کی requirements کو fulfill بھی کر رہے ہیں تو obviously پھر آپ کا order cancellation rate بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے آپ order cancellation rate کو zero نہیں کر سکتے اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا تو اگر کبھی order cancel ہو جاتا تو دل گردے پھپڑوں پر لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو وہاں پر mistake آپ سے کیا ہوئی کہاں پر آپ communication gap آگیا کہاں پر requirements کو fulfill نہیں کر سکتے یا میبھی آپ understand نہ کر سکتے تو آپ نے client سے positive feedback لینا اس سے پوچھنا کہ next time اگر آپ سے کام کرتا ہوں تو آپ کیا چاہیں کہ میں اپنے اندر چیزیں improve کروں یہ tip آپ follow کر سکتے جب client سے review کے لئے بھی پوچھ رہے تو لیے لیکن یاد رکھے گا کہ میں پہلے بھی بولا order cancellation آپ zero نہیں کر سکتے بعض دفعہ client ویس سر پھرہ ہوتا ہے یا time waste کر رہا ہوتا ہے تو order جانبوچھ کر بھی لوگ cancels کر دیتے ہیں اس لئے zero نہیں کر سکتے but at least جو آپ end پر mistakes ہے کوشش رکھنا کہ order cancellation rate جو ہے وہ کم سے کم ہو سو اب یہ tips اچھی لگی ہو تو like share کر جی جگہ سکین کے اس طرف یہ complete fiverr course آرے اس کو ٹیپ کریں آرام سے بیٹھ کے کوئی چائے پند لیلیں خجور لیلیں بادام لیلیں دماغ دماغ تیز کریں اور بیٹھ کے